بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر این این نیوز کے ساتھ میں ہوں اکمال اشرف اور سب سے پہلے خبر شاون کہتے ہیں صادقہ بات سے جہاں آئی جی پنجاب انام گنی کا دورہ بھونگ آئی جی نے امام بار کا اور مندر کا دورہ کیا اس موقع پر آئی جی پنجاب انام گنی نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اقلیتوں کو تحفظ کا احساد دلانے بھونگ آیا ہوں سپریم کورٹ کی ہدایت پر مکمل عمل کیا جائے گا گھر چھوڑ کر جانے والے ہندو واپس آ جائیں گے مکمل سیکیورٹی دیں گے بچانوی ملازمین کو گرفتار کر چکے ملک دشپینہ ناصر پاکستان میں فرقہ وریعت پھیلانا چاہتے ہیں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو مستقل سیکیورٹی فرامی کا پلان چیف سیکٹری کو بیش دیا گیا دسٹریک ریجنل ٹرانسپورٹ اتورٹیک انہیلی کے سبب چھوٹی بڑی گاڑیوں بس کوسٹر وین رکشہ کو روٹ پرمنٹ دینے بعد نہ تو بڑی گاڑیوں سے سین جس لندن نکالے گے بلکہ ٹرانسپورٹر کی چھتوں پر بٹھائی جانے والی سواریوں کو دیکھ کر بھی کاروائی عمل میں نہ لائے گئی ٹرانسپورٹر کو کھولے آم چھوٹ جس کی وجہ سے کسی بھی وقت پیسنجر ٹرانسپورٹ میں حادثات کے حطرات پیدا ہونے کا حدشہ ہے مقرر افسر ماہ میں ایک دو بار ڈیوٹی کا فرض ادا کرنے جیسی فورمنٹی پوری کرتے ہیں مقرر رشوت کا بزار گرم کیے بیٹھے ہیں جو صرف آفیس میں روٹ پرمنٹ بنانے کی مد میں ٹرانسپورٹر سے رشوت وصولی کر کے چلے جاتے ہیں ایک سوال کے جواب میں آفیس عملے میں موجود نظر لشاری کا کہنا تھا کہ ہمارے صاحب نے لیٹر جاری کیے ہیں جس سے ہم پولیس عملہ نہ ملنے پر کالوائی عمل میں نہیں لاسکے شہرین کا کہنا تھا کہ ایسے نہ ہے لفسران کے حلاف سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور آلہ افسرز نوٹس لیں جو انہیں اپنی جوٹی کے فرائز مکمل کرنے کی ہدایت نہیں کرتے جو انہیں اپنی جوٹی کے فرائز مکمل کرنے کی ہدایت کرسکیں خبروں کا سنسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شابن کرتے ہیں اوکارا سے جہاں کونسٹیبل سے ہیڈ کونسٹیبل کے حدو پر ترقی ڈی پیو نے ترقی پانے والے جوانوں کو پرموشن بیچ لگائے ترقی پانے والوں میں محمد بوٹا منصور طارق شجر حسین اور علی اکبر شامیل رینک لگنے کی تقریب ڈی پی آفس میں منعقد ہوئی جس میں ایس پی انویسٹیگیشن عبداللہ احمد اور اے ایس پی رحمت اللہ نے شرکت کی ترقی پانے والوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او کارا فیس شہزاد نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ترقی و عزت سے نوازہ ہے آپ پر فرض ہے کہ آپ اللہ کی محلوق کی نیک نیتی سے خدمت کریں امام بارگا گلستان زہرہ چکوال میں اشرائے محرم الحرام کی تیسری مجلس اعزا سے خطاب کرتے ہوئے زاکر سید امیر الحسن قازمی اور علامہ علی ناصل حسینی تلہار نے کہا نواز رسول حضرت امام حسین السلام نے دین حق کو بچانے کے لئے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا اسی والے سے مزید دیکھتے ہیں راجہ ساکب کی یہ ریپورٹ امام بارگا گلستان زہرہ چکوال میں اشرائے محرم الحرام کی تیسری مجلس اعزا سے خطاب کرتے ہوئے زاکر سید امیر الحسن قازمی اور علامہ علی ناصر علی حسینی تلہارہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین حق کو بچانے کے لئے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا اور جن حالات میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ترک مدینہ کیا وہ قیامت سے کامنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی جانے والی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہر کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اپنے اپنے انداز میں شہدہ کربلا کا غم منع رہا ہے مجالی سے اعزا کا انعقاض متولی چودری عظر عباس کر رہے ہیں اور چودری عظر عباس نے آنے والوں کے لئے تھنڈے پانی کی سبیلیں اور میڈیکل کیم بھی لگا رکھا ہے جبکہ ڈسٹرک پولیس افیزر محمد بن اشرف کی جانب سے مجلی سے اعزا کے لئے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کمیرمی رجی تنویر حضر کے ساتھ رجی ساکیب عباس آر این این نیوز چکوال روک کرتے ہیں کنڈیا کا جہاں میکمہ واپٹا کی گفلت اور لاپروائی کی وجہ سے محلہ حیات آباد کے مکین بجلی کی لٹی پرپوزل منظور ہونے کے باوجود بجلی سے محروم محلہ حیات آباد گنیوں کے مکین گلیوں میں پولز نصب نہ ہونے کی وجہ سے شدید پرشانی کا شکار ہے اہل محلہ تین چار سو میٹر کے فاصلے سے بجلی کی تارے لگا کر گزارہ کر رہے ہیں فاصلات زیادہ ہونے کی وجہ سے بجلی کے انتہائی کم وولٹیج کی وجہ سے آئے روز گلوں میں لگی الیکٹرک موٹر پنکھے اور دیگر برکی اشیاء جلنے لگی علاقہ مکینوں نے چیئرمن قائمہ کمیٹی برائی دفاع ایمہ نے عمجد علی خان سے مطالبہ کیا کہ محکمہ واپٹا کی سستی کا نوٹس لیں اور جلد لٹی پرپوزل پر کام شروع کر کے اہل محلہ کو بجلی کے کم وولٹیج کے عذاب سے چھٹکارہ دلائیں دیج گوٹ علاقہ نمبہ پینڈ میں جاری ٹورنمنٹ احتتام پذیر فائنل کے مہمانے سوسی رانہ محمد زاہد اور میاں فیاض تھے اس حالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ امین سے جی حافظ اگاہ کیجئے کہ اس حالے سے جی بلکل دیج گوٹ کے علاقہ دو سوٹھاون ریبے لمبہ پینڈ میں جاری کرکٹ ٹورنمنٹ احتتام پذیر ہوا جس کے فائنل کے مہمانے سوسی رانہ محمد زاہد خان رحمہ مسلم نگنور اور میاں فیاض تھے جن کا گرانڈ پہنچنے پر پرتقبال استقبال کیا گیا زبردست آتش بازی اور ڈھول کی تھاو پر نوجوانوں نے استقبال کیا نوٹوں اور پھلوں کی برسات کی فائنل لمبہ پینڈ کی ٹیم نے آخری گیند پر جیت لیا مہمانے سوسی نے جیتنے والی ٹیم کو نقدی ایک لاکھ انام ٹرافی دیگر انامہ دیئے اور ساتھ ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی اور بالر کو انام دیا گیا رانہ محمد زاہد خان کا کہنا تھا ایسے ٹورنمنٹس علاقہ میں ہونے چاہیے نوجوان پاکستان کا نام روشن کر سکیں جی تمہاری آواز اندر نہ آیا انوشہرہ سے کنٹونمنٹ الیکشن دو ہزاری کی وارڈ نمبر چار کے امیدوار ارشد کیوم کے ساتھ کورنر میٹنگ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکونوں نے اپنے عدد سے مصطفی ہو کر الیکشن کینٹ بورڈ میں برپور حمایت کا اعلان کر دیا مزید آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں بلدیا الیکشن کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ چار کے امیدوار ارشد کیوم اس وقت میڈیا سے خصوصی بات چیت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی شہزاد صاحب میں تو شاروخ صاحب اور شہزاد صاحب آپ کا نہائیت شکر گزاروں کہ آپ نے اچھا کوشن کیا اور آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا کہ جو میرے محلے کے نوجہون ہیں اس جذبے سے میرے پاس آئے انشاءاللہ جذبے سے آئے اسی جذبے کے ساتھ خدمت کے لئے اطلاع ہوں انشاءاللہ اس جذبے سے خدمت ہوں گا آکے حکم سے اور دوسرے بات یہ رہ گئی کہ یہ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے یہ کوئی جرنل الیکشن نہیں ہے یہ جو ہے وارٹ الیکشن ہے اور اس میں جو ہے نا سب شخصی ووٹ ہیں اس میں الحمدللہ نہ کوئی ایک ہیں جو جو کوئی ہیں ہم ایک ہیں کہ پنجابی ہوں وہ کتھانے ہیں وہ سواد سے ہیں وہ فلائیں نہیں یہ غلط بات ہے جب آمیں کہو گے ہم نے کوئی قسم کی کوئی قسمیت کی آواز نہیں لگی مسلمان نے پڑھا ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ سب بھائی بھائی ہیں تو انشاءاللہ اس وارٹ میرے ہر قسم کے لوگ ہیں منورٹی بھی ہیں کیونکہ اس سے زیادہ منورٹی وارٹ میں ہے تو ہم نے ان کو بھی بھلے کے چلے ہم لیکن اللہ پاک نے عزت کے نقشوں میں عزت کے نقشوں میں بدلا آپ بھی لوگ تھے آپ میڈیا والے تھے آپ اس کے ساتھ تھی دوسرا میرے کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے کسی سجدان نے میرے کوئی سیاسی دباؤ نہیں ڈالا اور جو ہے نا جب یہ بھائی میرا 2018 میں ہوتھ ہوا جب اس کے الیکشن کا بیلان ہوا تو ہم نے ایک سال پہلے بھائیوں سے خاندان سے اہل محل خاص کار بیٹھا کہ میں کیوں کمیں نیشنل والے بھی ہیں اس میں پی ٹی آئی والے بھی ہیں اس میں مسلم جنون والے بھی ہیں اس میں جمعیت والے بھی ہیں اس میں پل پارٹی والے بھی ہیں لیکن سب نے مجھے ایک ہی بات کی کہ آپ نے ایشنل آزاد امیدوار بن کرنا ہے کسی کا ساتھ کچھ لگانا ہاں خان بابا کی حمایت میں نے حاصل کی ہے کیوں کہ آج سے ایک سال پہلے خان بابا کے ساتھ میری کمیٹمنٹ چکی تھی وہ تو ووٹ بینگ نہیں ہوتا ووٹ ہوتے ہیں یہ ہماری آپ کو ایک بتاؤں میں بات کہ جو وہ نوشیرہ کا جو کنٹمنٹ بورڈ ہے چھونی جو ہے یہ آرکی ہے ریسالپور کا جو کنٹمنٹ بورڈ ہے چھونی ہے جو وہ ایس پوس کی ہے اور جو چرار کا کنٹمنٹ بورڈ ہے وہ ہے ایس ایس جی ہے وہ واقعی تو اتنا مطلب ہے کہ کینڈینٹ سال تقریباً مرتبہ ادھر مقابلہ ہوتے ہیں اور بات رہ گئی کنٹمنٹ بورڈ نوشیرہ کی جو ہے نا ریسالپور کی ان کے منران چار ہیں ملک کی طرح نودرہ بی یوم ازادی حروش منائی جاری ہے سوالی سے بہارت حجرت کر آنے والے ایک بزرگ آجی خان محمد آرنمائندے سارے حوالی کے ساتھ مجھد ہیں مزین سے جانتے ہیں وہ وقت کے کیا امنا جنس اگاہ کیجئے گا جشنی ازادی جو ہے وہ بڑے شکروں سے منائی جاری ہے تو جشنی ازادی جو ہے وہ ہمیں کیسے حصل ہوئی جہاں جو ازاد فضاء جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں کتنی لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اسی حوالے سے اس وقت میرے ساتھ حجی خان صاحب جو کہ مہم سے زلہ رو تک حضرت کر کے باہر سے پاکستان آئے ہیں میں ان کے ساتھ مزید ان چانتے ہیں کہ ان کیا کیا رستے میں دیکھنے کو ملے اور کن مرحب سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں جی باب میں جو ہنے سارا کاؤس کا اندر دہل ہو گیا تو چل دے چل دے جو ہنے اتنی قطوگارت تھی ایک ایک جنگہ جو ہنے لاکھوں آدمی جو نے سعید ہوئے تو مٹی گیرن نے بھی کسی تھی چھوڑ کے چلندے گریہ تھا ایک یہ پتہ ہے کیسے نہ تھا فتیہ بدھ گیا کر دے وہاں تو اتنی بھی چار دن کاؤس رکھ دیا روکنے کے بعد شاید کئی لا آدمی بری چھوڑے بڑے جی بلکو بزرگوں کا تانہ یہی تھا بڑی قتل و غارت ہی گئی تھی پانی اندر بھی زہر ملا جا گیا پانی پکے بھی نہیں تھا لاشوں کو اتن کرنے کبھی کوئی ازامت نہیں تھے اس میں ہم ویسے بھی اس کے اوپر ڈال کے ان کو چکے آ جاتے تھے جی ملک جالی کالزاد بنوار قبضہ کرنا چاہے اور جھوٹے قدمات کروا رہے ہیں ہمیں جان سے مانگید ہم کیا بھی دے رہے ہیں ہم حکام سے ملوک کرتے ہیں کہ انصاف رام کی آئے سبیان قوم شاہرہ لگی کے قریب درفتاری کے باعث آلٹو کار اُلٹ گئی حادثے میں دو فراج صوف لالیاں تھانا کانڈی وال دودھ میں پانچ جو کے باب کو فرنگ کر کر دیا گیا منظم نے دو روز کل فارنگ کر کے مطول کے بانجے نی کو بھی شد لخمی کیا تھا اسے حوالے سے مجید جانتے ہیں مہیندے کیسر ان سے جیسر اگار کی جیسر حوالے سے جی بلکو چنیوڑ لالی تھانا کانڈی وال دودھ میں پانچ جو کے باب کو فرنگ قتل کر دیا بچوں کی لڑائی چار بچے یتی اور ایک سگھار اجار دیا لالیاں کے اکے تھانا کانڈی وال دودھ میں مہدود اسامہ اور اس کے آتھیوں نے مل کر مندخان نامشہ اس کے گھر گھس کر قتل شکریہ کیسر وین سامسیلا سپٹ اٹھ گھر یہاں پر وقع ہے کمرشل برکا ہمارے سترہی گا رکس یہ ہے پہنگ گچھرا والا گی مالا مر سٹور کی گھر گچھرا مل جاتی اور میں چاہوں گ اس کے اور برانچ گچھرا والا یہ بہت بہتر رہا ہے ایک ساری جو آئے ایک ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو شہر دیتے ہیں کہ شاپنگ کے لئے آئے پندرہ سار سے ہمارا رانامر سور کے ساتھ تالک ہے اور ان کی کوئٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دیتے ہیں اور پرائز اچھی کہ میں رانامر کے کشمر ہوں میں ہمارے گروس کرتے ہیں اور بہت اچھی پینگ ہے اور سب سے بات یہ ہر چیز یہاں ریز نیب برشتہ ستائیس سے شہری اعتماد نے ساتھ کیا کہ ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر بنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی ڈالیں چاول گھی سالاجات پرائی فروٹس اواجات اکری کراڈی کاسمیٹس انڈر گمیٹس کھلویں سٹیشنری فروزن فوس مشروبات اور اگر اشیاء کوٹی اور میار کے بار سے اپنا منفرد امام رکھتی ہیں اور وہ بھی انہائی مناسب کے ساتھ ابھی اپنے قریب سٹور پر وزید جئے رہنا عمر گروپ سروسیز میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں